بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام آسٹوڈیو سے آپ کو خوشمد کہتے ہیں اور روزانہ کی طرح آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اروج پہ ہے اور پانچ ملاقاتیں ہو چکی ہیں خرشید شاہ صاحب کی اور شاید حقان عباسی صاحب کی لیکن ابھی تک یہ تہہ نہیں پایا کہ نگران وزریعظم کان ہوگا اور نواز شریف صاحب نے دوبارہ بات کیا انہوں نے کہا جی کہ مجھے نکالنے کی سب سے بڑی وجہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس ہے اگر وہ کیس نہ چل رہا ہوتا تو شاید مجھے نہ نکالا جاتا تو یہ روزانہ کی بلیات پر ہم دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک نئی بات سامنے لے کے آتے ہیں گزشتہ دنوں میں بھی جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلا الیکشن ووٹ کو عزت دو کنارے پر ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک نواز شریف جو ہے وہ اس پر کامیاب ہوتے ہیں نگران وزریعظم کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے خطے میں اگر ہم بات کریں تو صرف پاکستان ہی وائد ملک ہے اگر ہم پروسی ملک کی بات کریں وہاں پہ بھی نگران سٹ اپ کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور کنٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ سے لیکن یہاں پہ نگران سٹ اپ کا معاملہ ہے اور نگران سٹ اپ کی ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ اس کے پاس پاورز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود پانچ ملاقاتیں ہونے کے باوجود ان کے پاس بھی پاورز نہیں ہیں اور اسی طرح شاید حکان عباسی صاحب تو خود بھی کہتے ہیں کہ ان کا وزرعظم ابھی تک نواز شریف ہے اور سلامتی کونسل اس کی بھی جو علامیہ ہے اس کو بھی نگیٹ کیا ہے شاید حکان عباسی نے اور نواز شریف کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف وائٹ پیپرز جاری کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکی جتنا ان کے پاس بجٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وائٹ پیپرز میں کیا ہوگا سب سے بڑا معاملہ آج ہم نے دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد دوہزار چودہ میں پی ٹی آئی نے ایک سو چوبیس دن کا دھرنا بھی دیا اور بات ہو رہی تھی کہ انتہابی اصلاحات ہونی چاہیے دھاندلی ہوتی ہے اور اس سے پہلے شاید ہی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے یہ کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی انتہابی اصلاحات ہوئی اور نئے کاغذاتی نمزدگی جو آج ہم نے دیکھے میں ملے تو اس میں حران کن چیزیں سامنے آئیں کہ دوری شہریت یعنی آپ کا جو ممبر صوبائی ساملی ہوگا یا نیشنل ساملی ہوگا وہ جب کاغذاتی نمزدگی جمع کروائے گا تو فارم میں اپشن ہی نہیں ہے کہ وہ دوری شہریت نکال دیا گیا ٹیکس وہ کتنا دیر ہے وہ نکال دیا گیا تعلیم اس کی کیا ہے وہ نکال دیا گیا مقدمات اگر کوئی اس سے پہلے موجود ہیں یا چل رہے ہیں وہ بھی نکال دیا گیا اگر کرزے لیے ہیں ماف کروائے ہیں وہ بھی نکال دیا گیا اور پیشہ کہ وہ کاروبار اپنا کیا کرتے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں وہ بھی نکال دیا گیا اس سمیت کئی اور مزید کالم ان کا حضب کر دیا گیا یہ ایک بڑے حران کن چیزیں سامنے آئی ہے کیپٹن سفدر صاحب پیش ہوئے وہ کہتے ہیں جی کہ ایک آرمی چیف نے بھی قائد عظم کا حکم آنے سے انکار کیا تھا اب ان کا رخ کس طرف ہے وہ اب آہو بھی جانتے ہیں اور یہ معاملات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جی ناظرین مارسط موجود ہیں رائے تنویر ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے بشرا گوھر صاحبہ ہیں بشرا گوھر صاحبہ ہیں اے این پی سے ان کا تعلق ہے اور تھوڑی دیر میں ہمیں احمد رضا قصوری صاحب بھی جان کریں گے اور وحید حسین انکر پرسن وہ بھی ہمیں جان کریں گے رائے تنویر صاحب میں آپ کی طرف پہلے آتا ہوں بشرا گوھر صاحبہ نے ہمیں جان کیا ہے اے این پی سے ان کا تعلق ہے میاں نوازشیف صاحب آج کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے نکالنے کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پرویز مشہر کے خلاف غداری کیس ہے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں الیکشن میں جب جاؤں گا تو عوام میرے ساتھ ہے اور میرا نعرہ جو ہے ووٹ کو عزت دو کا ہوگا کیا سمجھتے ہیں اور پنجاب میں آپ وائٹ پیپر کی بات کریں کہ وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کریں گے دیکھیں جی اسلام علیکم صاحب صاحب جو اعلانیہ میاں صاحب نے کیا ہے وہ سارے دنیا نے پورے پاکستانہ دیکھا ہے ووٹ کو عزت دینے کی بات آپ کرتے ہیں تو ووٹ کو عزت میاں صاحب نے دینی تھی اور عوام نے ان کو منتقب کیا عوام نے ان کو عزت دی اور عوام کی بہت دور کی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے دور حکومت کے اندر ایک سبائی سمبلی کا ممبر ایک ایم این اے اور ایک منسٹر تک ان کو کسی کو یہ ان کی خواہش دی کہ ہم میاں صاحب سے اسلام تک لے لیں اور عوام میں اور اس تیم جو پنجاب کی حالات ہیں ان کی دو دفعہ ان کی حکومت آ چکی ہے پنجاب کے اندر جو حالات ہیں جو وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم چھ ماہ میں بجلی ختم کر دیں گے ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے جو ان کے نارے تھے سارے کھوکلے نکلے عزت تو انہوں نے عوام کو دینی تھی عوام کو عزت دیتے تو ان کو ووڈ کی عزت ملتی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی مجھے تو میری سمجھ سے چیزیں بالت آ رہے کہ جو میاں صاحب ایک اعلانیاں لے کے نکلے ہیں عوام کے اندر یہ کس مو کے ساتھ عوام میں جا رہے ہیں کس مو کے ساتھ یہ عوام میں پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں آپ نے پنجاب میں دیا کیا ہے آپ نے پنجاب میں پچھلے دس سال لے لیں پانچ سال آپ یہ لے لیں دس سالوں میں آپ نے پنجاب میں ڈلیور کیا کیا ہے گراس روڈ پہ آپ چلے جائیں آپ نے عوام کو دیا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ان کی ابھی جلسے ہو رہے ہیں وہاں آپ پیڈ لوگ لارے ہیں بریانی کے اوپر لوگ لا رہے ہیں کرسیاں خالی پر ہوتی ہیں لیکن وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے تو ہمیں کام کرنے دیں ہم بے شک میٹرو دیں عوام کو بے شک کچھ بھی نہ دیں اور اگلے پانچ سال کے بعد عوام ڈیسائیڈ کرے گی ابھی الیکشن آنے والے ہیں عوام نے منڈیٹ دیا ان کو ٹائم ملا پچھلے آپ پانچ سال دیکھ لیں پنجاب میں ان کے پاس حکومت تھی اس سال پانچ سال انہوں نے فیلٹر میں یہ بیٹھے ہوئے حکومت ان کے پاس تھی انہوں نے کیا کیا جو آپ آگے الیکشن آنے والا ہے تو میرے خیال سے عوام دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی وہ سامنے آ چکی ہے وہ واضح چیزیں ہو چکی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا بشرا گوھر صاحبت کیا آج جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نکالنے کی سب سے بڑی بڑا وجہ پرویز مشرف کے خلاف گھداری کیس گھداری کیس اگر میں نے شروع کیا تو یہ میری سزا ہے دوسرا وہ کہنے جی الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کے نارے پہ میں جاؤں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی جو انہوں نے ایک کمپینڈ ڈیزائن کی ہے ووٹ کو عزت دو اور دوسری طرف وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے گھداری کیس کو انہوں نے جب شروع کیا تو یہ ان کو باہر نکال دیا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ آج جو میاں صاحب نے بات کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہے تو یوسف رضا گلانی صاحب نے بھی پارلمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا اور یہ کہا کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا انہوں نے کہا کہ سٹیٹ ویڈن ایل سٹیٹ نہیں چل سکتا پیرلل سیٹ اپس نہیں چل سکتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا اسی طرح پیپلز پارٹی کو جب وچ ہنٹ اور اس کا تو اس وقت میاں صاحب نے سپورٹ نہیں کیا لیکن جب میاں صاحب پہ دو ہزار چودہ کے بہر میں آئے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے تو تمام جو جمہوری سٹرگل کے لیے جن پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول رہا ہے وہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ ڈھٹ کے کھڑے ہو گئے اور اسی لیے وہ دھرنا ناکام ہوا تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا ہوتا اگر میاں صاحب یہی بات پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیوں کوئی پارٹی کھڑی ان کے التیار نہیں ہے ایون مولانا فضل الرمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ ہے تو وہ بھی اپسائیڈ پہ ہو گئے دیکھیں میاں صاحب نے جس طریقے سے پھر فالو کیا دھرنا کہ وقت تو سارے جو ڈیموکراتک پارٹی سی تو وہ تو کھڑی تھی جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ لیکن بعد میں میاں صاحب نے کوشش نہیں کی کہ پارلیمنٹ اور سارے جو پولیٹیکل پورسز ہیں ان کو کانفیڈنس میں رکھے تو اس کی وجہ سے کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس میں یہ ڈی فیکٹو اور ڈی جورے کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں جو جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے اس پہ ضرور پبلک ڈیبیٹس ہونی چاہیے ہیں اور اختیار اقتدار اختیار میرے خیال میں وہ بہت ہی کمزور کرتا ہے پارلیمنٹ کی جو صاحب کو بھی کمزور کرتا ہے تو عوام بھی یہ فیصلہ کرے گی لیکن یہ ڈیبیٹ بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں تو وہ اس بات پہ ضرور اور ڈیبیٹ کرے اس وقت میری نظر میں پاکستان کو اس ڈیبیٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دنیا صاحب اگر ابھی بھی کر رہے ہیں تو وہ بیسکلی دو ہزار اٹھارہ کے انیکشنز کی طرف جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے اور لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں کیونکہ میرے خیال میں اس میں بھی کل شک نہیں ہونی چاہیے ہیں کہ جب مشرف جس نے آئین توڑا ہے اس کے خلاف جب آئینی کیس شروع ہوا غداری کا ٹریزن کا آرٹیکل سکس کے نیچے تو اس کو کس طرح ملک سے باہر نکالا گیا ایک کمیشن بننی چاہیے جو ان چیزوں کو ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن جو ان چیزوں کو دیکھے کیونکہ ہم اسی طرح پھر نہیں جا سکتے اور ہمیشہ یہی کسے ہو رہے ہیں میں سمجھتی ہوں پیپلز پاچی نے بھی کوشش کی ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کوشش کی کہ پانچ سال پورے کرے ٹیپلز پاٹی نے البتہ کوشش کی کہ پارلمنٹ کو بھی سٹرنگٹن کرے اور پولیٹیکل پوسس کو اپنے ساتھ لے جائے ابھی آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب صرف اپنی بات کر رہے ہیں وہ یہاں تک چلے گئے کہ گزشتہ جو بیان دیا ایک نیوز پیپر میں انہوں نے جو ریپورٹر کو ایک اپنی انٹرویو دیا آپ نے دیکھا دان نیوز کو اور سیم ریپورٹر ہے سیم نیوز پیپر ہے اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں آپ دیکھے کہ ایک بہت بڑی خلا پیدا ہوئی ہے دو اداروں کے درمیان میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو آئین میں فریدم آف ایکسپریشن جو ہے اس وقت اتنی بڑی سنسرشپ ہو رہی ہے کہ اب کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ نیوز پیپر ڈیلیور ہوں گے کے نہیں ہوں گے جس بکاوز اس نیوز پیپر نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس آرٹیکل میں میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئی ہے نواز شریف صاحب نے جو بات کہی وہ کئی ریٹائرڈ اور سٹنگ لوگوں نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں جو ہمارے سیکیوریسی کے ساتھ لنک ہے اور ایک جرنلس کا کام ہے کہ وہ اپنی انالیسز دے اور اس کو وہ فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ عوام اور ریڈرز کو پہنچا ہے وہ بات اچھا پھر اس کے ڈیبیٹ اور ڈسکسن ہو کوئی اس کو ایسٹرٹ کرے گا ابھی جو معاملہ چل رہا ہے پانچ دفعہ ملاقات ہو چکی ہے شاید حکان عباسی کی خرشید شاہ کی اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے نگران سٹٹپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا سکتا ہے وجہ کیا ہے ڈرلک آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے ہاں دیکھیں یہ تو ہونا چاہیے کہ کنسنسس آج ہے میری اپنی نظر میں الیکشنز رپورن کمیٹی میں یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ کا جو وہ ہے تو وہ امنڈ ہونا چاہیے تھا صحیح کسی دوسرے ملک میں اس کی کیر ٹیکرز کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ کیر ٹیکرز کے دوران ہی ساری انجنیرنگ ہوتی ہے الیکشنز کی تو یہ میری نظر میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن ابھی سنس آئین ریکوائز اٹ تو چاہیے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر اس کو پارلیمنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک نہ دے جائیں اگر چلی بھی جاتی ہے تو پارلیمنٹری کمیٹی اس کو حل کرے یہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے صاحب رہیے گا ایک مزید میں آپ سے ایک کوسٹن کرنا چاہوں گا سپیشلی کے پی کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے میں میاں خان صاحب نے کتنا ایک ڈلیور کیا آپ رائے صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب ظاہر وائیڈ پیپر شائع کرنا جا رہے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کیا آپ کی پی کے میں ایسی ایگزمپل سیٹ کی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے خادمہ علیہ صاحب جو آپ سمجھتے ہیں کہ وائیڈ پیپر شائع کرنا ہے دیکھیں صاحب صاحب ہم نے الحمدللہ پانس سالوں میں کی پی کے میں وہ چیز ڈلیور کیے کہ آج تک پچھلی حکومتہ نہیں کر سکیں آپ جو گراس ٹروٹ کی ضروریات تھیں جو ہم نے فوکس کیا جو مین میجر مسائل تھے ہم نے اس کو جاگر کیا ہم اس کو لے کے نکلے اور الحمدللہ آج کی پی کے کی لوگ کی پی کے کی عوام مطمن ہے کہ یہاں کسی کی قومت ہے اور الحمدللہ آگے دوزار اٹھارہ کا الیکشن بھی پیو ٹی اے گئی مجھے بتا رہے ہیں اگر مولانا فضل الرحمن ان کی جماعت جماعت اسلامی اے این پی باقی پیپرز پارٹی دیگر جماعت ساری اگر ٹھی ہو گئی تو پھر بھی آپ الیکشن جیدے میں دیکھیں صاحب ایم 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 اے کی آپ بات کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کی آپ بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب ابھی جب دس دن حکومت کے رہے گئے ہیں تو انہیں نظر آیا کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے یہاں کرپشن ہے اور خود وہ کھاتے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں وہ آج سے نہیں یہ ان کا بڑا پرانا سٹائل ہے سب کو پتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلام دللہ ایم ایم اے بن جائے ساری جماعتیں کٹھی ہو کے آ جائیں ہم نے وہاں ڈلیور کیا ہے ہم نے وہاں کام کیا ہے ہمارا کام وہاں نظر آیا ہے لوگوں کو عوام کو پتا ہے عوام کے سامنے ہیں اور جو ہم نے ڈلیور کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان نے وہاں ڈلیور کیا ہے ان پانچ سالوں میں کے پی کے کے اندر آج تک کس حکومت نے ماں نہیں کیا ٹھیک ہے نہیں اب پولیس رفام یا پٹوار کلچر اس کے علاوہ کیا کیا ہے مطلب کوئی یوت کے لیے کوئی بڑے پروجیکٹس لگائے ہوں یا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوت ابھی بھی پنجاب میں کراچی میں یا بیرون ملک کی جاری ہے جابز کے لیے ساتھی صاحب دیکھیں آپ کی جو میجر آپ کے مسئلے تھے آپ ایجوکیشن کی آپ ایجوکیشن لے لیں آپ پولیس لے لیں آپ پٹواری رزم لے لیں آپ ہسپیٹرز لے لیں جو میجر ایشو تھے ہم نے پہلے ہائیلیٹ کیا ہے اس پہ ہم نے فوکس کیا اس پہ کب تک کیش پڑتے رہیں گے یہ ٹھیک ہے ہمارا رائٹ ہے ہم نے کیش کرنا ہے ہم کریں گے ہم نے ہمارا ڈیلیور کیا ہے گراس روڈ کے جو مسئلے مسائل تھے ہیں جو ہم بلدیارتی نظام کپک کے اندر لے کے آئے وہ آپ کے اس پر پورا ملک کرنی ہیں ہم گراس روڈ پہ ہم نے لوگوں کو وہاں فنڈ دیئے یہی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں یہی چیزیں انہی چیزوں کے ساتھ آپ جائیں گے بلکل آپ کورت جائیں گے میں جاتا ہوں بشنہ گوھر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کپک میں ظاہر آپ کی پارٹی وہاں پہ بڑی پہلے بھی حکومت میں رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس لیول کی پی ٹی آئی نے کچھ نہ کچھ تو ڈیمج کیا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایتک پولیس کی بات کی جا رہی ہے باقی معاملات بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نیکس گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی یا جسے دیگر جماعتیں ہیں کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ پہلے تو جی مجھے پتہ نہیں کہ آپ کون سے صوبے کی بات کر رہے ہیں یہ کی پی کے کون سے صوبہ ہے صحیح یہ خیبر پختونخواہ ہے اور جو وہاں حکومت کر رہے ہیں ان کے اپنے نمائندوں کا اس کا نام پتہ نہیں ہے صحیح تو وہ کس طرح بتا سکتے ہیں یہ شاید لاہور میں بیٹھے ہیں یہ فیس بک سے اپنی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے ان کو جانا چاہیے ہیں پشاور جائیں دوسرے جو ہمارے ذلیں ہیں اس میں جائیں تو پھر بات کریں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا دلیورٹ نہیں کر پائے آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک وعدہ کیا تھا نائنٹی ڈیز میں سنامی لانے کا ٹھیک ہے اور سنامی تباہی ہوتی ہے تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے اور اس میں وہ پانچ سال میں جو تباہی لے کے آئے ہیں پختونخواہ کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے ہمیں پیٹھے لے کے گئے ہیں تو اس میں تو یہ امیاب ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے تخت لاہور کی سیاست میں پختونخواہ کو استعمال کیا اور تباہ کیا سعی تم دیری نظر میں یہ جو وعدہ کر کے آئے ہیں تباہی کا وہ تباہی انہوں نے مچائی ہے پختونخواہ میں اور وہ اگر یہ اب آگے جاتے ہیں کیونکہ ابھی نائنٹی ڈیز سے انہوں نے ہنڈرڈ ڈیز کا بھی کیا ہے نہیں کچھ ناکدین کچھ ناکدین یہ بھی کہتا رہے ہیں کچھ ناکدین سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کیپی میں کم از کم جو آپ کا مسئلہ تھا پولیس کا اس کو ڈی پولیٹسائز کیا گیا ایڈوکیشن کا مسئلہ ہل ہوا ہیلتھ کا جو ایشو ہے اس پر واقعی کام آپ کا سمجھ نہیں ہوئے دیکھیں نہیں تو پھر یہ میری نظر میں عوام کو یہ کہنا سے چاہیے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں میں آپ کو دور دراز کی بات نہیں کہہ رہی پشاور کی کہہ رہی ہوں جو کیپیٹل ہے آپ اس کے مین ہسپیٹل جس کا ہر دن یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے تبدیلی لے کے آئے ہیں یا وہ کیا ہے یہ صرف ناروں سے نہیں ہوتا یا زور زور سے بولنے سے نہیں ہوتا آپ جائیں لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل کا حال دیکھیں اس نے آج بتائیں کہ وہ کس طرح زمین میں مریض رول رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں ایک ایک بیٹ پہ کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک آپ کسی اور نری جو اس اس ہسپیٹل کو استعمال کر رہا ہے اس کو مریض کے پاس جا کے اس سے پوچھیں ٹیکیو اسی جو بات ہے ہیلت کے ایڈوکیشن انہوں نے بہت بڑا نارا شروع کیا تعمیر سکول کا جس کے لیے کئی فنڈز انہوں نے پبلک سے جمع کرنے کی کوشش کی اور اس پہ پبلک فنڈ صرف ایڈوٹیزمنٹ پہ اتنا زیادہ لگا دیا کہ جمع کچھ نہیں ہوا اور اس پروجیک کو بند کر دیا انہوں نے بلکل انہوں نے احتساب کا بہت بڑا نارا لگایا اور احتساب کمیشن بنایا اور احتساب کمیشن کا اپنا ڈی جی چھوڑ کے چلا گیا وہ اب اس پہ بند پڑا ہے ٹھیک ہے احتساب کا ٹھیک ہے بشرا گوھر صاحبہ آپ اے این پی سے آپ نے جائن کیا اور آپ نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں کے پی میں سپیشلی پی ٹی آئی کے حوالے سے رائے صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ میں احمد راکسو صاحب بھی جائن کریں گے اور وحید حسین صاحب بھی جائن کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کی بات بیڈم نے کی ہے کہ ایسچ کچھ بھی نہیں ہے جتنا خان صاحب جو ہے وہ تقریر میں کرتے ہیں تو آپ آپ کہتے ہیں کہ اسی کو لے کہ آپ پورے پاکستان دیکھیں ساتھ صاحب جس طرح میری بیان نے بات کی ہے آپ ایک ایزمپل لے لیں کہ ہم نے آپ اگر ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو سب سے گراس روڈ پہ ایک غریب آدمی کو اگر ہیلتھ اچھی مل جائے تو اس کے میجر مسائل ہی ہوتے ہیں ہم نے وہاں ہیلتھ کارڈ دیا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے الحمدللہ کہ وہاں اسیم لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے مسئل وہ وہاں آ رہے ہیں اس کے حل ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو میری بین بات کر رہی ہے کہ ان کی دور حکومت میں انہوں نے جو ہم نے مسئلے جو ہم آج آپ میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیوں ڈریور کر سکے انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا ہمارے ہمارے جو اوہاں کام ہوئے ہوئے جو ہم نے ڈیلیور کیا وہ پورے دنیا کے سامنے ہیں اور آپ کے پورے پاکستان کے کیمرے اس کے اوپر فوکس ہیں جو وہاں بیٹ کے نیچے لوگ مریض پڑے ہیں وہ میڈیا آپ کا کیوں نہیں دکھا رہا ایسا کیوں نہیں ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ مزید جو ہے وہ بات کرتے ہیں موسیقی